بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيم ناظرین اکرام قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول رحمت کو خلقِ عظیم پر فائز فرمایا ہے اور کہا ہے کہ بے شک آپ تو اخلاقِ عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں اخلاق کو اس کے نکتہِ کمال تک پنچا دوں ناظرین اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اخلاق ہی سے بری ہے لیکن اخلاق کے مختلف پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرہتے ہیں آپ کا تبصم فرمانا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کھل کھلا کے ہن سے ہوں آپ کی داڑے اور آپ کے آگے کے دانت جو ہے وہ نظر آئی ہوں بلکہ آپ تبصم فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے اوپر جو مسکراہت ہے اور حشاشیت اور بشاشیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ نانس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوش خبری دی جاتی اچھی خبر دی جاتی استنارہ وجہوہو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا حتی کہ انہو کتا تو کمر ایسے محسوس ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جریب بن عبداللہ الباجلی بہین کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد کبھی منع نہیں کیا اور میرے اور آپ کے درمیان ملاقات کے لیے کوئی ہجاب نہیں رہا میں نے جب چاہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی لیکن اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو آپ مسکرہ پڑتے تھے آپ تبصم فرماتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبصم فرمانا در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی صیرت کا بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ آپ علیہ وسلم بادیہ نشین تو نہیں تھے نہ گوشہ نشین تھے بلکہ صحابہ میں رہتے اپنی ازواج متحرات کے حقوق بھی ادا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سسرالی رشدار تھے ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا یا لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا تھا تو اتنی مصروفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جو مسکرہت ہوتی تھی یہ آپ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرہت فرماتے اس قدر تبسم فرماتے کہ صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے بیچ میں بیٹھ کر گفتگو بھی کرتے اور اپنایت بھی محسوس کرتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اپنے آپ کو کوئی الگ تھلگ نہیں رکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے صحابہ اکرام زمانہ جہلیت کی باتیں کرتے شعر و شعری بھی کرتے تھے صحابہ اکرام اور بھی بہت سارے امور پر تبادلہ خیال کرتے تھے مذاکرات کرتے تھے لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے اور ان کی کوئی بات سن لیتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ کسی بات پر تبسم فرما دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جہاں اس طرح گل مل کے رہتے کہ صحابہ اکرام کو کبھی بھی جو غیریت ہے وہ محسوس نہیں ہوئی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تبصم فرماتے تھے اور اس قدر مہربان اور رحم دل تھے کہ ایک دفعہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ایک عبداللہ نامی شخص تھا جس کو صحابہ ہیمار کہتے تھے اور یہ بددو تھا دہات سے آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا کام یہ تھا کہ یہ صبح آتا شام کو جاتا یہ موقع کی تلاش میں رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کسی موقع پر کوئی بات کروں اور آپ کو ہنسہ دوں آپ اس میں تبصم فرما دیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنس آیا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس بھی دیا کرتے تھے مسکراتے بھی تھے آپ تبصم بھی فرماتے تھے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ یہ جو ہیمار اس کا لقب تھا اور عبداللہ اس کا سن نام تھا یہ صحابی ایک دفعہ اپنے ساتھ ایک اور شخص کو لے کر آ گیا اس کے مطلق دو باتیں ہیں سیدنا عبداللہ یا ہیمار جو ہے اس کے مطلق دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے لے کر آتا تھا یعنی پنیر کے گھی کے شہد کے اور دوسرا اس کا کام یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنس آتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے ساتھ ایک اور شخص کو بھی لے آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈا کر پیش کر دیا اور کھڑا کر دیا آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ جو میں نے آپ کو پنیر لا کے دیا تھا یا میں نے آپ کو جو گھی لا کے دیا تھا در حقیقت میں نے اس سے ادھار پکڑا تھا یعنی صبح سے لے کے شام تک تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا تھا کام کچھ گوئی نہیں کرتا تھا تو اس لیے کنگال تھا پیسے اس کے پاس تھے نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ اور تحفے دیتا تھا تو وہ تحفے ادھار پکڑ کے لے آتا تھا جیسے پنیر اور گھی کا واقع ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو پنیر میں نے آپ کو لا کے دیا تھا یا گھی لا کے دیا تھا در حقیقت وہ ادھار کا لا کے دیا تھا اور میں اس کو پیسے نہیں دے پایا آپ اس کو پیسے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی اور آپ مسکرہ دی ہے آپ ہنس دی ہے آپ نے تبسم فرمایا اور آپ نے حکم دیا کہ بیت المال میں سے اس کو اتنے اتنے پیسے دے دیے جائیں جتنا اس کا مطالبہ ہے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم در حقیقت آپ کے اخلاق کی بہت بڑی نشانی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان گل مل کے رہتے تھے اور حسن معاشرت کا مظاہرہ فرماتے تھے سید نانس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جو اپنے بھائی کو ملاقات کرتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہت رکھتا ہے اور اس سے خوش طبی کے ساتھ اور خندہ پشانی کے ساتھ اسے ملتا ہے اور سلام کرتا ہے تو سلام کرنا الگ نہیں کی ہے اور خندہ پشانی اور مسکرا کر تبسم کے ساتھ اس کو ملنا یہ تبسم کرنا الگ نہیں کی ہے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو خندہ پشانی سے ملتے ہو مسکرا کر ملتے ہو اور اس کا استقبال اور اس کو ویلکم کہتے ہو خوش آمدید کہتے ہو تو یہ ویلکم کہنا خوش آمدید کہنا مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے یہ نیکی ہے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے لیے مسلمانوں کو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے اور ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کے وہ وسائل اور عامال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اور خود اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ آپ بچوں کو سلام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑیا کی بات سننے کے لیے دور تک چلے جاتے تھے آپ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ کوئی سائل آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہ کرتے تھے اور آپ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کا یہ حصہ ہے کہ آپ علیہ وسلم نے کبھی بھی لفظ اللہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ وعدہ فرما لیتے خاموش ہو جاتے یا صحابہ میں سے کسی کو کہتے ہیں اس کی ضرورت پوری کر دو یا پھر آپ علیہ وسلم جو ہے وہ وعدہ فرما لیتے کہ اتنے دنوں کے بعد تم آ جانا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لا نہیں کہا تو یہ آپ علیہ وسلم کی جو مسکراہتے ہیں در حقیقت یہ بھی اخلاق عظیم ہی کا حصہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر جو مسکراہتے ہیں جو تبسم ہیں اپنے بھائیوں کو اور عزیزوں کو ملتے ہوئے خندہ پشانی کا مظاہرہ کرنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اپنے معاشرے کو جنت نظیر بنانے کی فکر نصیب فرمائے آمین